ساتھ رام نگری میں ہزاروں کروڑ کی وکاس کی اوچ رائے پر اوچ رائے سنچالت ہوئی تھی عیدہ میں تمام وکاس کے کار ہوئے بہت حق تک عیدہ کی دشاہ اور دشاہ میں پنیورتن ہوا لیکن رام اندر کی بہت نزدیکی محلے جلوانپورا کے استطیعہ آج بھی ویسے کی ویسی ہے بیٹے ایک دشخت سے جلوانپورا کے لوگ جلوانپورا کی سمسیہ سے جوج رہے عالم یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا کھولنی سے نکلنے کے اے ماترے راستے سے لوگ پانی میں ہی ہو کر یہاں سے گجرتے ہیں دوارانپورا میں یہاں پر کئی برسوس ہے یہ اس کی ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ یہاں پانی بلتا ہے اور اس کے نظرات ہے تو اے ڈی اے دوارہ یہاں پر پانی کے ویکوشن کے لیے ٹوازٹ کو امپلیمٹ کیا جا رہا ہے لگ بگ تین کلومیٹر لنبائی میں دو پیرلل پائپ لائنز ڈال کے اور یہاں پر کمپلک سیٹس لگا کے ایک ستائی سمادھان لگا رہا جائے گا تاکہ یہاں پانی لگاتا نکلتا رہے تو یہ لگ بگ کام پورا ہو گیا اگلے دو تی دن میں یہ پائپ پورے پڑ جائیں ہی ہم لوگا بھی دیکھ کے آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو پانی آپ کو بڑھا ہو دیکھ رہا ہے اس کا سمادھان ہو جائے گا پھر یہ جو جل بڑھا ہوگی سمجھے لوگ پروں پانی بڑھ جائے رہا ہے وہ پہلی برسات کے بعد شروع ہوئی ایوڈھیا واسیوں کی مصیبت ہم نے کا نام نہیں لے رہی ہے اور باریس میں کئی کالونیاں ایوڈھیا کی ہیں جہاں پر پانی گھوس گیا ہے گھروں میں پانی پہنچ چکا ہے وہیں کئی جگہ سڑکے بھی دھس گئی ہیں آپ کو دکھائیں گے سمجھ جلوان پورا مہلے میں ہے جو یہ پورا ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پورا جو کالونی ہے جل مگن ہے اگر آگے آپ دیکھیں گے تو یہ جو آنے جانے کا یہی ایک ماتر راستہ ہے کالونی آسیوں کا اور ادھر سے ہی لوگ یہ جس طریقے سبھی دیکھیں گے پانی میں گھوس گے لوگ آنے کو مجبور ہے اور اسی طرح سے چاہے وہ باہن سے آئیں یا پیدل آئیں وہ اسی پانی سے ہو کر ان کو جانا پڑتا ہے یا یوں کہیں کہ گندہ پانی جو نکل رہا ہے اسی سے ہو کر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور اگر بات کی جائے تو یہ سمجھیا ان کی آج کی نہیں ہے یہ سمجھیا ان کے لمبے سمجھے کئی ورسوں سے ہیں حالانکہ اس بار لوگوں نے جب اپنی سمجھیا پساسن کو بتائی اور تمام سنسل میڈیا پر ویڈیو آرے لہا اس کے بعد عالی دکاری موقع پر پہنچے اور دیکھی بیوستہ اور ان کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی اس سمجھیا سے کالونی آسیوں کو لیچات دلائے جائے گا سنجیب آجاد نیو جیسٹیٹ آیود جہا ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد چباب